بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کانٹے نے اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے فریاد کی کہ اے مالک عرض و سما میں نے نیک لوگوں سے سنا ہوا ہے کہ تُو ستار العیوب ہے یعنی عیبوں کو چھپانے والا ہے تو مجھے تُو نے کانٹا بنا دیا تو میرے عیب کو کون چھپائے گا کہتے ہیں کہ کانٹے کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پنکھڑی کے نیچے چھپا دیا پھولوں کی صحبت میں اس کو بٹھا دیا اس کو لگا دیا اور کانٹے کے اوپر پھول لگا دیا اب ہوتا یہ ہے کہ کانٹے جہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ ساتھ پھول بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو پھولوں کی وجہ سے باغبان بھی کانٹوں کو بھی وہاں سے نہیں نکالتا اس ٹہنی کے ساتھ لگا رہنے دیتا ہے اسی طرح سے نیک لوگ جو ہوتے ہیں اللہ والے لوگ ہوتے ہیں یا اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا بھی ان کے عیب بھی چھپا دیتا ہے اور پھر ان کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی نیک بن جاتے ہیں اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ یا نیک لوگوں کی صحبت کے ساتھ گناہ گار لوگ کی عیب جن کے بہت سارے عیب ہوتے ہیں وہ بھی نیک بن جاتے ہیں اور کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں تو یہ ایک مثال مولانا روم کی بہت اچھی ہے تو ہمیں بھی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے چاہئے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے چاہئے نیک لوگوں کی وجہ سے ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے عیب بھی چھپا لے گا اور ہمیں بھی اسی نیک راستے پر لگا لے گا موسیقا